السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خریدت حافظ کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس وڈیو میں اردو کتاب میلاد اکبر کا پارٹ نمبر ان پچاس پارٹ نمبر فورٹی نائن پڑھیں گے اور اب انشاءاللہ ان قریب ایک پارٹ ہوگا اس کے بعد یہ پچاس پارٹ پورے ہو جائیں گے آئیے یہ جو میراج کا بیان چل رہا ہے اسی میں ہم اپنے بیانوں کو یہاں سے کنٹینو کرتے ہیں کہ اربابِ خبر نے وقوعِ واقعِ محراج میں محراج کا جو واقع ہونا ہوا واقع اور وقوع یعنی پایا جانا اس کے بارے میں عجیب عجیب نقاط و لطائف لکھے ہیں مختصر یہ ہے کہ اللہ پاک کو اپنے محبوب کی عظمت کا فرشتوں اور انسانوں اور جمی مخلوق کو جتانا اور اپنی قربت کا خلعت خاص عطا فرمانا اور تمام نبیوں پر شرف امتیاز یعنی ایک الگ امتیاز یعنی الگ اور شرف معنی عزت ایک الگ عزت بخشنا منظور تھا چنانچہ عالمِ بالا کے سیر کے بارے میں آیہ یعنی آیت جو آیت کریم آئے پندر میں پارے گی پہلی سبحان اللہ دی اثرو ٹھیک ہے وہ آخر پوری آیت بی عبدیلہ علم من المسجد الحرامی للمسجد الاقصہ اور قربتِ الہی کے بارے میں نقطہ قوبہ قوسینی و ادنا اور دیدارِ جمالِ ذُل جلال یعنی اللہ کے جمال کا دیدار کہ ثبوت میں کنایا ما زاغل کنایا میں نشانی علامت ما زاغل بسرو و ما تغا اور رموز و اثرارِ الہی کی غواہی میں رمز فا اوحا الہ عبدہما اوحا اور ادرا کے انوار لا متناہی یعنی ختم نہ ہو ٹھیک ہے اس کی شہادت میں اشارہ یعیت کا ولقد رعا من آیات ربیہ القبرو یہ دلیلِ ناطق اور برہان ہے ایک یہ جب اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو دونوں میں بحث ہوئی ہر ایک نے اپنی اپنی بڑائی کی دلیل لائی آسمان نے کہا میں رفعت رختا ہوں رفعت یعنی یوں کہہ لیجے بلندی رفعت مانے ٹھیک ہے اور وَسَّمَا عَرَفَعَحَا زمین نے کہا یہ آیت ہے ٹھیک ہے زمین نے کہا میں بست رختی ہوں یعنی بسات یعنی چوڑائی ہے نا وَجَعَلَ الْأَرْضَ بِسَاتَو یہ آیت ہے قرآن کی تو ہر ایک اپنی بحث کرنے لگا زمین کہنے لگے اب دیکھیں اس کو نظم یعنی ناط کی شورت میں شیر شائری کی شورت میں لکھتے ہیں کہ فلک بولا کہ مجمع ماہو خرشید درخشاں ہیں زمین بولی ماہو چاند سورج ہے نا یہ فلک یعنی آسمان نگامیر اندر چاند سورج سب ہے زمین بولی کہ مجمع لال ہے گل ہائے خندہ ہے فلک بولا زمین سے مجمع انوارِ الٰہی ہے اور زمین بولی فلک سے یعنی کیا کہا کہ مجمع اثرارِ الٰہی ہے فلک بولا کہ مجمع قہکشاں تارو جھڑی ہوگی قہکشاں معنی آسمان تارے ستارے زمین ہس کر یہ بولی مجمع پھولوں کی لڑی ہوگی فلک بولا گھٹا اٹھ کر میری تجھ کو گھٹا دے گی زمین بولی کہ مجھ کو آجزی تجھ سے بڑھا دے گی فلک بولا بلندی دی خدا نے ہر طرف مجھ کو زمین بولی ملا ہے خاکساری کا شرف مجھ کو خاکساری معنی آپ کو کم تر سمجھنا ٹھیک ہے یہ بھی ایک اچھی عادت ہے تو زمین بولی مجھے یہ ملائے اسے طرح فلک بولا کہ تارے مجمع ہے تاروں میں زینت ہے سجاوٹ ہے ٹھیک ہے زمین بولی کہ گنچے مجھ میں ہیں گنچوں میں نگہت ہے یعنی خوبصورتی ہے فلک بولا کہ میرے اوپر ملائک کے محل ہوں گے ملائک یعنی فرشتوں کے محل ہوں گے یعنی آسمان فلک ٹھیک ہے زمین بولی کہ مجھ پر بیل بوٹے فول فل ہوں گے فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے یعنی آسمان کہلے لگا کہ میرا جو سینہ اس میں ستارے ہیں زمین بولی کہ مجھ پر تور ہے مکہ مدینہ ہے فلک بولا کہ مجھ پر کرسی و عرش عرش عالی ہوں گے زمین بولی کہ مجھ پر اولیاء و انبیاء ہوں گے فلک بولا ستاروں کا میری منزل میں لشکر ہے زمین بولی کہ مسجد میں میری اللہ اکبر ہے یہ مقابلہ ہونے لگا زمین آسمان کا آپ دیکھیں یہ سن کر آسمان نے کہا میں کلعا ہوں فلک جائیں محل عرش رفی عرش رفی مکان کرسی وسی ٹھیک ہے اور بام جبرائیل و میکائل مسکن اسرافل و ازرائل سومعے پسر رے مریم مقام لوح و کلم مدرسہ ادریس بیت المعمور تقدیس فر تو خاک یہ اتنا ساری جو یہ سن کر آسمان نے سب بتائیں کہ عرش ہے میرے وہاں کرسی ہے اسی طرح جبرائیل مکائل کے آنے جانے کے درواز ہے آسمان پر ان کا مسکن ہے رہتے ہیں اسی طرح جہاں پر رجلت عیسیٰ کو اٹھا لیا گا یہ سب چیزیں ہیں بیت المعمور ہے فرشتے جو عبادت کرتے ہیں سب چیزیں تو اب غمناک ہوگا ہے خاک غمناک شرمندہ یعنی زمین اور کئی ہزار سال بئی حال رہی یعنی اسی حال میں زمین رہی لیکن جب سرورید و عالم صلی اللہ تعالی پیدا ہوئے تو زمین ہزار ناز و افتخار سے بولی یعنی ناز کرتے ہو فخر کرتے ہو بولی کہ اے فلک دیکھ اب اس سلطان دو جہاں اب کہا اب کہ کہ میں بڑی ہوں یا تو اب بتا کہ شرافت مجھ میں ہے یا تجھے یعنی مجھے شرافت ملی یا تجھے ملی چونکہ حضور جب تشریف لائے تو حضور نے دونوں عالم کو منور کر دیا مجھ پہ پیدا ہوئے محبوب خدا یا تجھ پر اب میں ہوں رحمت عالم سے سر فراز کے تو مجھ پہ ہیں فخر دو عالم کے قدم یا تجھ پر اب کرو طالع بیدار ہے نا پہ میں ناس کے تو یعنی اب اس پر متعلق کر کے میں اس پہ ناس کروں کہ اب تو ناس کرے یعنی اب زمین بلکل یوں کہ کہنے لگے اپنی فضیلت بتانے لگے اب انشاءاللہ پارٹ نمبر 50 میں یہاں سے آسمان بولا اب اس کے آگے جو بیان ہے ابھی اور بھی ہے یہاں پر پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ قصیدہ محراش شریف بھی آئے گا اسے بھی پڑھیں گے